دیپک چاہر کے وکلپ کے طور پر سی ایس کے ٹیم ان تین گین باجوں پر رکھے گی نظر نمشکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا اس کے اسپورٹ کا اور نئے ویڈیو میں دوستوں دیپک چاہر کی ریپلیسمنٹ کے طور پر وہ اکاون سے تین گین باج ہیں ان پر رہے گی سی ایس کے ٹیم کے نظر بتائیں گے سب کو جس ویڈیو میں لیکن اگر آپ بھی ہیں دیپک چاہر کے ساسا سی ایس کے ٹیم کے فائن تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو چلیے دوستوں بینے کی فیدیری کے ویڈیو میں ملتا گئے تو دیکھتے ہیں آج کے آپ پوری اپ ڈیٹ دوستوں دیپک چاہر بھارتی ٹیم کے بہترین گین باجوں میں سے ایک ہیں انہوں نے ابھی تک بھارت کے لیے 24 تیٹونٹی ماچوں میں 24 اسملو 24 کی آساس سے 8.17 ایکونامی سے 29 وکٹ جھٹکے ہیں دوستوں انڈرین پریمیل لیگ کی بات کی جاتے دیپک چاہر چنلو پرکنگ ٹیم کی گین باجی یونٹ کے مہتر پونڈ پہلو رہے ہیں انہوں نے نئی گین سے کئی مقابلوں میں بہترین شروعات کی اور ویڈیو دھی ٹیموں کے کئی وکٹ چٹکا ہیں دوستوں دیپک چاہر نے ابھی تک کل تیر فٹ آئی پیل ماچ کھیلے ہیں جس میں 29.19 کی آساس سے اور 7.18 ایکونامی ریٹ کے ساتھ 69 وکٹ جھٹکیاں ہیں یہی نہیں انہوں نے 29.6 کے آساس کے ساتھ 179 بھی جڑے ہیں دوستوں 2022 کے میگو آکسن میں سی ایس کے ٹیم نے چودہ کروڑ روپائی دے کر سی ایس کے ٹیم میں دیپک چاہر کو سامل کیا تھا دوستوں حالانکہ پیٹ کی چوٹ کے کارن وہ آئی پیل کے مقابلے میں نہیں کھیل پائے تو دوستوں دیپک چاہر ابھی بھی اپنی چوٹ سے پوری طرح سے ابرے نہیں ہیں یہاں بات چننے سوپرکنگ ٹیم کو بھی اچھے سے پتا ہے فیلال ٹیم یہی دعا کر رہی ہوگی کہ گیندباج جلد فی جلد پوری طرف پر ٹھیک ہو جائے لیکن آگامی سطر کے لیے وہ بکلپ کے طور پر کہیں نہ کہیں کچھ اچھے گیندباجوں کی تلاس میں جرور رہے گی دوستوں یہ ہوا تین گیندباج ہیں جن میں چننے سوپرکنگ ٹیم دیپک چاہر کا بکلپ تلاس رہی ہوگی دوستوں اس میں نمبر تین پر ہے سندیپ ویریئر دوستوں سندیپ ویریئر پچھلے کچھ سامائے سے بھارتی پہلو کرکٹ ٹیم میں ساندار پھوم میں چل رہے ہیں دوستوں انہوں نے اب تک کل 79 لشٹ اے مقابلے میں 5.38 کی ایکونامی سے 33 وکٹ حاصل کیا ہیں یہی نہیں انہوں نے ٹیٹونٹی پراروپ میں 68 مقابلے میں 7.20 ایکونامی ریٹ کے ساتھ 62 وکٹ بھی جھٹکے ہیں حالی میں سمپن ہوئے بیجے ہزاری ٹرافی 2022 میں سندیپ ویریئر نے تمیلناڈو کی اور سے 7 مقابلوں میں 6.1 ایکونامی سے 10 وکٹ حاصل کیے ہیں پرانی گیند کے ساتھ ساتھ وہاں اچھا پرترفن کر کے وکٹ لینے کے لیے جانے جاتے ہیں دوستوں دیپاک چاہر کی طرح سے سندیپ ویریئر بھی نئی گیند سے ساندار گیند باجی کرتے ہیں اور گھرے لوک رکیٹ میں انہوں نے پاور پلے میں کئی وکٹ چٹکائے ہیں وہ اس سمائے کافی اچھی فارم میں چل رہے ہیں اسی وجہ سے چننے سوپرکنگ ٹیم انہیں اپنے دل میں جرور سامل کرنا چاہے گی ان کے پاس گتی اور لائن لینٹ دونوں ہی ہیں دوستوں اگر دوسرے کھلالی کی بات کیجئے دوسرے کھلالی ہیں دوستوں سائم کرن سائم کرن پہلے بھی چننے سوپرکنگ ٹیم کا حصہ رہے چکے ہیں لیکن آئی پیل ڈازر بائی اس میں وہ میگا نیلامی سے اپنا نام واپس لی لی تھے جس کے کارانوں با آئی پیل نہیں کھیلے تھے لیکن آئی پیل ڈازر تیس کے لیے وہ سارٹلشٹ ہو چکے ہیں اور مہین ریفنگ دھونی کی چننے سوپرکنگ ٹیم ایک بار پھر سے ان پر داؤن لگانا چاہے گی کیونکہ دوستوں وہ ایک بہترین گیند باج کے ساتھ اچھ سے بیٹنگ کرنا بھی جانتے ہیں وہاں پچھلی آئی پیل فیجن چھوڑ کر اس سے پہلے بھی چننے سوپرکنگ ٹیم کا ساتھ رہے ہیں اس لیے چننے سوپرکنگ ٹیم کی نگاہ بھی ان کھلالیوں کے ساتھ ساتھ بین اشٹوک پہ بھی بنی رہے گی کیونکہ دوستوں بین اشٹوک سی ایس کے ٹیم میں آ کر ایک آل رانڈر کے تاؤر پر ٹیم کو اچھ سے سمال فکتے ہیں اور ورطمان میں کائپٹن کے دعوی دار بھی بن سکتے ہیں تو دوستوں آج کی جانکاری ہیں بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے دیپک چہر کے بکلپ کے طور پر کون سے کھلالی کو سی ایس کے ٹیم میں سامل کرنا چاہیے آپ اپنے بکتی کا طرح ہے میری چو کومنٹ سیکسن میں لکھیں ملتے ہیں نشتر بیٹ کے ساتھ اب تک کیلئے نمشکار